انہیں آدامت کے ساتھ حضورﷺ کا سب کا اللہ سے مانتے ہیں انشاءاللہ جو بھی یہ پرچی آئی ہے اس نے مقصد کے لئے دعا کے لئے کہا ہے اس کے علاوہ بھی اس وقت جو بھی دعا میں شامل ہے سب اپنے دلوں میں جو جو دعا رکھیں گے کریں گے تو اللہ رب وآلہ وسلم کی دلوں کے حال بہتر جانتا ہے وہ نہیں ہے تو وہ پچانتا ہے انشاءاللہ سب کی مرادیں اللہ رب وآلہ وسلم سے پوری کریں اللہ رب وآلہ وسلم جزر اللہ وآلہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حضور وآلہ 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 وسلم محنت کی کمائی میں سے تیری رہا میں خرچ کیا یا اللہ الرحمن ان کا خرچ کرنا ہم کو بلانا ہمارا آنا یا اللہ ہم سب کا آنا ان کا کرنا کرانا سب اپنی بارنام قبول منظور فرما اور یا اللہ اس قصد کے میں تمام صغیرہ قیبیرہ گناہوں کو معاف فرما لے یا اللہ الرحمن ہمارے جرموں کو بھی معاف فرما لے ہماری خطاقوں کو بھی معاف فرما لے ہم سے پہلے جو ہمارے عزیزوں اور قربار قبروں میں جا چکے ہیں بلا ان تمام اور روحی کو جو بھی ایمان کی حالت میں گئے چاہے وہ یہ خانہ میں سے ہو چاہے یہ امنات خانوں میں سے ہو اس وقت مہدل میں جو دعا میں شامل ہے یا اللہ جس کا جو بھی کوئی عزیز اور قربار اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں جا چکا ہے ملہ سب کے لیے دعا کریں ملہ سب کی بلا حساب و کتاب بکشی چوبکر فرما لے یا اللہ رحمان کریم رب العالمین پیارے آخر صلی اللہ وسلم یہی تو فرما لے کہ میں اپنی امت کے بڑے 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 گناہگاروں کی سفارش کروں گا شفاعات کروں گا تو ملہ آج بڑا گنہگار سب سے بڑے قیم کی بارگاہ میں سب سے بڑے حبیب کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے ملہ حضور کا صدقہ ہمارے مرحومین کہ تمام صدیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ملہ ان کے جربوں کو بھی معاف فرما دے یا اللہ انہوں نے جو دلیتا کردہ توفیر سے میکیاں کی یا اللہ انہیں کیاں قبول کر رہے یا اللہ الرحمن آمِ بھائی کے خاتنان میں سے جتنے بھی ایمان والے اس دنیا فانی سے ریلت فرما چکے ہیں اے کریم اللہ صدی بکشش و مقفلت فرما دے یا اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی پالشتاج میں فرما دے ان کی خطاؤں کو ان کی گناہوں کو بھی معاف فرما دے یا اللہ الرحمن ان کے درزاق کو بلدنی آتا فرما دے مولا آج کی محفل اور آج کی دعا آج کا حسالِ ثباغ اور کن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے یا اللہ الرحمن اے کریم رب العالمین ہم سب کے مرومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارشتاج میں فرما دے یا اللہ سب کی حق بھی بکشش و مقفلت فرما دے سب کے روزِ نماز اپنی بار میں قبول فرما دے جو دانیستہ غیر نانیستہوں سے بگتیاں بھول چوب ہوئیں مولا سب اپنے کرم سے معاف فرما دے حضور کے ملاد کے صدقے میں معاف فرما دے مولا حضور کے ملاد کی خوشی میں تو مشیدی کو فو بھی نعمتیں ملی تھی تو مولا ہم تو حضور کے اشاق ہیں مولا حضور کے غلام ہیں کو کے نافرمان ہیں نکمے ہیں نکھٹو ہیں اور مولا جیسے بھی ہیں سرے معبوب کے امتی ہیں تو مولا حضور کے ملاد کا صدقہ مولا ہم سب پر بھی اپنی رحمتوں کی بارشتاج میں فرما دے یا اللہ احمان کریم اس محبن کا صدقہ جس کے دل میں جو تمنہ ہیں آردو یہ سب کی جائز دعائیں تمنہ ہیں مراد پوری فرما دے یا اللہ ہم سب کے خالی دامن مرادوں سے بڑھ دے یا اللہ ہم سب کے خالی دامن مرادوں سے بڑھ دے یا اللہ ہمارے بگنے ہوئے مقدروں کو سا آردے یا اللہ جو یہ تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں مولا جو مقروض ہونے کرزے سے خلاصی عطا فرما دے اہل خانہ میں سے جو مقروض ہونے کرزے سے خلاصی عطا فرما دے یا اللہ جو مسلمان بے روزگار حضور کا ملاد کا صدقہ مولا سب کو برسر روزگار فرما دے یا اللہ جو اچھی نوکریوں کے کلاش میں ہم مسلمانوں کو اچھی نوکری آسانی سے عطا کروا دے یا اللہ ہماری نوکریوں میں دنخواہوں میں کمائیوں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کے روزی روزگار میں جس کے حلال میں برکت عطا فرما دے یا اللہ مہنائی کا جن کابو سے بہار ہے مولا غریبوں کی نوائی کر غریبوں کی مدد کر یا اللہ ارحان اس مقدس مہینے کا صدقہ مولا اس پیار مہینے کا صدقہ مولا ہم نے یہ دیکھا ہے میرے قریب جائے مسلمان جتنا بیمار ہو پریشان ہو ناچاک ہو دل چیتا ہو اسے کوئی دکھ ہو تکلیم ہو اس کا پیار ہے کوئی دنیا سے جات چکا اور جب وہ بلاد کے مہینے کا چاند دیکھنا ہے یا اس کی خوشی کا ستا ہے تو وہ پھولے نہیں سواتا مولا تیرے عویر قیابت کی خوشی سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو مولا اس خوشی کے لمحات کو قمول کرتے ہوئے ہر دکھ ہر غم ہر پریشانی ہر بیچینی ہم سے ہمارے دو سب آپ بھینوائیوں سے سب سے دور کر دیں یا اللہ بیچین دلوں کو چین دے دیں بے قرار دلوں کو قرار دے دیں بے تابوں کو تاب دے دیں کمزوروں کو طاقت دے دیں مظلوموں کو ان کا حق دے دیں مولا ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ کر دیں اے کریم آج پھر تیری مارگا میں تیرے حمیب کا صدقہ مانگنے کیلئے دعوان پھلایا ہوا ہے اولاد کی طرف سے جو ماباپ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو حل کر دیں اے اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے اولاد کو تابے متے کر دے اے اللہ ہمیں بھی اپنے ماباپ کا فرماوردار کر دے ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا کر دے اے اللہ جن کے ماباپ جا جکے ہیں مولا اور ان کی قبروں پر رحمت کی بارشتہ دیں فرما دے جن کے ماباپ حیات انتسائے ہمارے سروں پر تعلیر قائم قائم فرما دے یا اللہ رحمان قریب رب العالمین تجھے ہم واستہ دیتے ہیں یار غار یار مزار ابو وقر شدیق کی صداقت کا مولا ہم سب کو سچا انسان بنا دے مولا تجھے واستہ دیتے ہیں عمر فاروق کی عدالت کا ہم سب کو انصاف والا سچا انسان بنا دے مولا تجھے ہم واستہ دیتے ہیں عثمان غنی کے حیاء کا ہمیں باپردہ باہیا بنا دے ہماری بہن پریڈیو ماں کو باپردہ باہیا بنا دے چادر و چار دیواری کا ماس رکھنے والا بنا دے مولا تجھے واستہ دیتے ہیں مولا علی مشکل گجا کی شجاعت کا مولا ہمیں دین مدین میں استقامت نصیب فرما دے مولا تجھے امام حسین کی شہدت کا واستہ دیتے ہیں ہمیں صبر و استقلال کا بیکر کر دے اے اللہ تجھے ان ساری حسنیوں کا واستہ دیتے ہیں ہمیں کسی عزمائش میں مختلع نہ کرنا اے میرے مولا ہمیں بگر آزمائش کے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے ہم آزمائش کے قابل بھی نہیں ہے دکھ تکلیم کے لائق بھی نہیں ہے مولا ہم بہت گمزور ہیں ہم تو اپنے گناہوں کا کس صدا بھی نہیں سے سکتے مولا تجھے تیرے کرم کا واستہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خطاوں سے درگزر کر دے مولا رحم فرما کرم فرما ایسا نہ ہو گناہوں کے سبب بری موت آجائے ایسا نہ ہو گناہوں کے سبب ایمان صلب کر لیا جائے تو مولا تجھے پیارے آقا کا واستہ دیتے ہیں لے بیتے ادھار کا واستہ دیتے ہیں صحابہ کرام کا واستہ دیتے ہیں عزواج مہترات کا واستہ دیتے ہیں حضور کے آسووں کا واستہ دیتے ہیں حضور کی عبادتوں کا واستہ دیتے ہیں حضور کی آل کا اولاد کا حضور کی امتیوں کا واستہ دیتے ہیں حضور کے امت کے ولیوں کا واستہ دیتے ہیں میرے مالک ہے مدھے بروردگار ایمان و آنفیہ دوالی بہت نصیم فرمانا مرتے وقت حضور کا دیدار بھی نصیم فرمانا حضور کی انتنے گھنگان دے مولا حضور کیی ساتھ گھنو منانے کا صدقہ یا اللہ گھن منانے کا صدقہ نہ لیں پڑھنے کا صدقہ ہمیں حضور کا دیدار نصیم فرمانا فاہمیں حضور کا دیدار نصیم فرمانا دے حضور پر خوب دروت و سلام ہمeez بھی جمعانوں بھیج مبادہ بنا دے میرے مالک ہیں میرے پروڑگار ہم سب کو ہاست ہی موت سے ہماری اولادوں کو ہاست ہی موت سے بھی موت سے ہاست ہی موت سے ہمیشہا محفوظ کر سوار ہاتш کی ست کے حاسس م Repeats محفوظ کر سواری هام پڑندگا jutویں آج پر اسے ہاسی لدو جنران الس Francis 的 بêt نظروں کی ملی نظر دشمانوں ڈشمانی سے ہلے ہمیشہا محفوظ کر س crock یا اللہ الرحمن یا کریم ہمارے بچوں کو جو دینی دنیا بھی اتحان دیں گے یا دے چونگے ہیں ملہم کو کامیابی اور کامرانی سے امکرانی عطام فرما دے یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقل روزے کی طرح روشن و منفر فرما دے یا اللہ کریم جن بیماروں کے لیے دعا کے لیے کا ہے اور میرے مالی پرچی کے اندر جو یہ وسیم بھائی ہیں محمد عارف بھائی ان کے والدہ محمد عامل بھائی والد نجمہ بیگم اور جو بھی اس کے علاوہ جس کے دل میں جو دعا رکھتے ہیں کہ اپنے مرحومی دنی اپنے پیاروں دنی دعا کرانے کے لیے وہ ملصب کی بخشش و مفرط ہونا تمام مرحومی ان کے درچہ کو بلدنی آدھا فرما ان کی خطام کو معاف فرما انہیں غریبے رحمت فرما دے یادہ روزے میشر پیارے آدھا کی شباہ سے بھی رحمت فرما دے یہ تمام دعائیں اہل خانہ کے حق میں رشتہ داروں کے حق میں ہمارے رشتہ داروں کے حق میں نہ نیحال کے حق میں نہ نیحال کے حق میں سوثاری ہوں دو سب آپ کے حق میں تمام مسلمانوں کے حق میں مقبول مذہور فرما دے مولا ملاد کا صدقہ مند پاکستان صدق پاکستان افردے پاکستان کی حبادت فرما اندرونی بیرونی سالی سے اسے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرما دے ہمیں ہماری اولادوں کو بانمازی بنا دے عمل والا بنا دے دین پتین سے صحیح محفوظ فرما دے اور مولا ہم پر یہ انعام فرما دے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حاضر اپنا دن مندن سب کچھ قرابان کر دینے والا بنا دے سب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگنا صلی اللہ علیہ وسلم کی with остав بارگنار صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں